تو چلی آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں یدی کوئی ویکتی نکاراتمک ہو رہا ہے یہ کیسے پتا چلے گا شکایتوں کا پیٹارہ نکاراتمک پروورتی کے لوگ خوشی کا مطلب نہیں جانتے یدی آپ لوگ جیون بھر شکایت کرتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں تو آپ اپنی طرح صرف دکھ کو ہی بلاتے ہیں ایسے لوگ اپنے جیون میں ہر چیز سے پریشان ہوتے ہیں خراب موسم، مہنگی سبجیاں، بری قسمت ہر بات سے انہیں شکایت ہوتی ہے ایسے لوگ اسی پروورتی کے لوگوں کو اپنی جیون میں آکرشت کرتے ہیں سمسیاؤں کا بوجھ اٹھانا کچھ لوگ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لئے کتنا کچھ کرتے ہیں اور انہیں کتنی پریشانی ہے ایسے لوگ کیول خود کا نقصان کرتے ہیں یدی آپ دوسروں سے ہیلپ نہیں لیتے تو اس کا مطلب آپ کے اندر اہنکار بڑھنے لگتا ہے سب کچھ اکیلے کرنے کی چہہاں میں ہمارے اندر اہنکار بڑھنے لگتا ہے لوگوں سے خوشی چھیننے میں ایک چیز عرشہ بھی ہے جب آپ اپنی تلنا دوسروں سے کرتے ہیں تو یہ ہے آپ کو پرگتی کرنے سے روکتا ہے اپنی ملی چیزوں سے خوش رہیں اور دوسروں کی ترقی میں خوشی محسوس کریں جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے لئے دھنیواد دیجئے سیکھیں اگر آپ کو تلنا کرنی ہے تو سویم سے کریں دوسرے سے نہیں تب ہی آپ خوش رہ پائیں گے دوسروں پر دھیان کے اندریت مت کیجئے آپ کے بیتر جو آس انتولن ہے اسے دور کریں پہلے اپنے آپ میں صدار لائیں پھر دوسروں کو بدلنے میں سہیتہ کریں نکاراتنک ویچاروں کا عادی ہونا جو لوگ جیدہ تر نیگٹنگ سوچتے ہیں ان کی پرورتی پھر اسی طرح کی ہو جاتی ہے کہ اس کے بیناؤں کا کام ہی نہیں چلتا یدی ایسے لوگوں کی کوئی سمجھیا نہ بھی ہو تو بھی وہ سمجھیا میں ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں ڈر ہمارے اندر جو ڈر پیدا ہوتا ہے وہیں نکاراتنک روپ سے سوچنے اور وشواس و سمجھ ہی کمی کے قارن پیدا ہوتا ہے ڈر کو جیتنے کے لئے سب سے پہلے وشواس کو مجبوط کریں کئی بار ہم ڈر کے قارن بے چینی محسوس کرتے ہیں کیونکہ جس ارجہ سے آپ گھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کی ارجہ سے بھن ہوتی ہے یدی آپ کسی ایسے ستان پر رہتے ہیں جہاں کی انرجی پوزیٹیو ہے تو آپ کو ڈر محسوس نہیں ہوگا چنتہ لگاتا چنتہ آپ کی انرجی کو کم کر دیتی ہے لوگ چنتہ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ان کا وشواس کھو جاتا ہے وہ پڑینام کے ساتھ خود کو جوڑ لیتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں پڑینام نہیں ہوتا بلکہ کرم ہوتے ہیں آپ اچھے سے اچھا کرم کیجئے اور سب کچھ عشور پر چھوڑ دو اور اس پر وشواس کرو جب آپ اپنے اندر دھہریہ وکسٹ کریں گے تو آپ کو ادھک شانتی ملنے گی نکارات مقتہ کئی لوگوں کی عادت بن جاتی ہے یہ جیون میں سب کچھ ٹھیک ہو تب بھی ونیراشہ کا نبھاو کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں تمہیں ایسی یوجہ کو آکرشت کرتے رہتے ہیں نکارات مقتہ ہونے سے آپ کے فیصلے غلط ہونے لگتے ہیں اور اس کا پرباؤ آپ کے دینک جیون پر پڑھنے لگتا ہے نکارات مقتہ سے آپ چھوٹی چھوٹی خوشیاں کو دیتے ہیں نیگیٹیو ہونے پر آپ چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیکھ ہی نہیں پاتے اور ان سے ونشیت رہ جاتے ہیں اور سمسیاں کو بار بار اپنے پاس بلاتے رہتے ہیں نکارات مقتہ لوگوں کے ساتھ انعے ویکتی ادھک سمیتانا پسند نہیں کرتے ایسے ویکتیوں کے لگنے غلط ہوتے ہیں ایسے ویکتی اپنے اندر کے آس انتونے کو سمجھنے کی بجائے دوسروں پر دوشاروپن کرتے رہتے ہیں نکارات مقتہ سے آپ کا سواستہ بھی پرباؤت ہوتا ہے کیونکہ ویچار بہت شرطی شالی ہوتے ہیں نکارات مقتہ ویچار اور بھاونے بیماریاں یا چھوٹ کے روپ میں پرکٹ ہوتے ہیں یعنی آپ کے اندر کڑواہٹ اور گھوستہ بھرا ہوا ہے تو اس کا پرباؤ آپ کے شریر پر ہوگا آپ دوسروں کو شما نہیں کر پائیں گے اور بیماریوں کو آمنترند دیں گے فورگیو کرنے سے آپ سوست ہوں گے یہ شما آپ کے بھلے کے لیے ہے یہ ہے آپ کے وکاس کے لیے بھی بہت جروری ہے اس لیے نکارات مقتہ پرورتی سے چھٹکارہ پائیں اور اس کی جگہ سکارات مقتہ پرورتی اپنائیں بدلاؤ سے ڈرئیے مت اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیج لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے